موسیقی ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اس کا نام ہے ککویت افشان پرواز کا جہاں تو ہم لے کے آئیں آج حلیم کی ریسیپی محرم میں حلیم کی نظر ہوتی ہے تو اس کی آج ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ فٹا فٹر انسٹینٹ ریسیپی پسند آئے گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں حلیم بنانے کے لئے ہم نے لیے یہاں پہ سب دالیں اور جو تو یہ میں نے لیا ہے آدھا کٹوری دھولی اڑت کی دال آدھا کٹوری موں کی دال دھولی آدھا کٹوری دھولی مسور اور ایک کٹوریاں میں نے چنی کی دال لیے ارہ کی دال یہاں نہیں ڈالیں گے اور یہاں میں نے گیوں اور جو کٹے ہوئے لیے ہیں جو کھچڑے کی ہوتے ہیں جو میں نے ایک کٹوری چنی کی دال سے ڈبل لیے ہیں یہی میزرمنٹ آپ کو رکھنا ہے ساری دالیں آدھی آدھی باقی جو اور چنے کی دال زیادہ لی جائے گی یہاں سب کو بھگو دیا ہے ہم نے چار گھنٹے قریب تقریبان کے لیے چار گھنٹے کے لیے بھگویا تھا سب دالوں کو اور جو کو آپ یہ رات بھر بھگو دیجئے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں چار سے پانچ گھنٹے اچھے سے بھیگ چکی ہے اور یہ اب ہم ان کو آگے کی پروسس سٹارٹ کریں گے سب دالوں کو مکس کر کے میں نے بھگویا تھا چنے کی دال کو الگ اور جو کو الگ یہاں کورما بنا کے ہم نے رکھا ہے جو کی نورمل کورما ریسپی ہے اور یہاں اب ہم دالوں کو بنایں گے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہماری مکس دال ہے یعنی کی مونگ دال مسوردال اور اڑت دال یہ ہم اس کو پکائیں گے اس میں ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو گھلا لیں گے اچھے سے بس اور کچھ نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر ذرا سی اس کے اندر آپ حلدی پاوڈر ڈال دیجئے اور ریڈ چلی پاوڈر اور کچھ نہیں ڈالنا ہے کوئی مسالے نہیں ڈالنا ہے صرف نورمل سادہ دال بنا کے تیار کریں گے تو جب تک یہ پکے گی جب تک ہم چنے کی دال کو کوک کریں گے چنے کی دال کو ہم نے الگ بھگویا تھا سب دالوں کو ایک ساتھ اور ارہر کی دال اس میں نہیں ڈالیں گے ارہر کی دال سے خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے موسم گرم ہے آپ یہاں پہ صرف چنے کی دال یوز کریں گے تو یہاں ہم نے چنے کی دال کو بھگو دیا تھا پانچ گھنٹے کے لیے سب دالوں کو سب ہی جو چنے کو اور گہوں کو سب کو ہم نے چار سے پانچ گھنٹے بھگویا ہے یہ بھگ کے اچھے سے پھول گئی ہے اب ہم اس کو واش کر کے اس کو بھی پکائیں گے تو ہمیں نورمل کوکر میں اس کو نمک ڈال کے اور اس کو چار سیڈی لانے تک پکا لینا ہے اب ہم لیں گے ایک اور پریشر کوکر جس کے اندر ہم یہ جو اور گہوں جو کی کٹے ہوئے ہوتے ہیں چھلکا اترا ہوا ہوتا ہے اس کو بھگو دیا تھا اس کو بھی ہم پکائیں گے تو نورمل یہ ہم اس کو نمک ڈال کے صرف سادہ اس میں اور کوئی مسائلے نہیں ڈال رہے ہیں اس کو بھی اب نمک ڈال کے اچھے سے گھلا لیں گے باقی ہم آگے کی پروسس دھیمے دھیمے آپ کو بتاتے رہیں گے سمپل ریسیپی ہے یہ بہت ہی نورمل تو یہ بھی چارز پہ پانچ سیٹی تک آنے تک گھلے گا تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا تو ہماری جو جو تینوں ڈال ہیں وہ اچھے سے گل چکی ہیں اس کو ہم اس طریقے سے میشر کی ہیلپ سے اگر آپ کے پاس جو کھچڑا بنانے والا ہوتا ہے اس سے ہے تو اس کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں لیکن کم کونٹیٹی ہیں بنا رہے ہیں تو آپ اس کے سریعے گھر میں ہی یہ سمیش کر لیں گے چنی کی دال بھی میں نے اس میں مکس کر دی وہ بھی بہت اچھے سے کوک ہو چکی تھی اچھے سے گل چکی تھی تو سب کو اچھے سے مکس کر دیا ہم نے ایک بڑا پتیلہ لیا ہے جس کے اندر ہم کھچڑے کا سب چیز کو مکس کریں گے تو یہاں میرا مٹن کورما ہے جو کی ایک کلو مٹن کا کورما تھا کورما کی ریسپی میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی تو یہاں کورما ہم نے لیا تھا اور یہاں ہماری دال چنی کی دال جو گل چکی ہے اس کو مکس کریں گے اور ساری دالوں کو یہ میں نے جو اور دالیں تھی وہ گلائیں ہیں ان کو بھی اس کے اندر مکس کر دیں گے سارا مسالہ جو ہے نورمل ہے کچھ الگ سے نہیں ہے کچھ حلیم کا مسالہ ڈالنا ہے یا کچھ کورما کا مسالہ ہے جو کورما بناتے ہیں بس سمپل سا اور یہاں میرا جو بہت اچھے سے گل چکا ہے اس کو بھی اچھے سے میں نے گھونٹ لیا ہے میشر سے تو یہ جو اور گہوں بھی پک چکا ہے اگر آپ جو اس میں شامل کر رہے ہیں تو چاول ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاول بھی بہت سے لوگ ڈالتے ہیں لیکن ہم نے یہاں جو لیا ہے تو جو کو اس کے اندر یوز کریں گے تو چاول اپشنل ہے اگر ہاں آپ چاول چاہے تو چاول بھی ڈال سکتے ہیں تو وہی قوانٹیٹی رکھیں گے جتنی میں نے بتائی ہے چنے کی دال کا ڈبل اور چنے کی دال جتنی لیں گے اس کا ہاف ہم ساری دالیں لیں گے تو بڑیا سا اس کو دیکھئے میں نے مکس کر دیا ہے اور اچھے سے گھوٹ دیا ہے ساری دالیں بہت اچھے سے میش ہو گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اب ہم اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اوپر سے اور کچھ نہیں ڈالنا ہے بس گرم مسالہ اور اس کو پیاس کے ساتھ بگھار دے دیں گے تلی ہوئی پیاس فرائی کریں گے اور دھنیا باری کٹی ہوئی ادرک کے ساتھ پودینہ تھوڑا سا ڈال کے اس کو نیبو اور چاٹ مسیلے کے ساتھ سرف کریں گے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک لیے بائی بائی ٹیک کیاو اللہ حافظ